اندور میں کروڑوں کی لاغت سے پلاسیا سے ساکت چوراہے کے بیچ بنی آدرش روڑ کو لے کر جہاں ایک اور سی ایم سے لے کر سانسد تک بدھائیاں بٹو رہے ہیں تو وہیں اسی سڑک کنارے اپنا ویاپار چلا رہے ویاپاریوں کے لیے یہی سڑک پریشانی کا سبب بن گئی ہے دراصل اندور میں ساکت کروڑ کی لاغت اور ڈیڑھ سال کے کام کے بعد پلاسیا سے ساکت چوراہے کے بیچ ہائی ٹیک اور شاندار سڑک کا نرمان کیا گیا ہے جسے آدرش سڑک کا بھی نام دیا ہے وہیں سڑک کی تاریف سی ایم کارلے اور دیش کے کئی سانسدوں کے دوارہ ہو چکی ہے لیکن اس سڑک پر قریب چالیس ورشوں سے اپنا ویاپار کر رہے دکانداروں کے سامنے پارکنگ ایک نئی پریشانی بند کے کھڑی ہو گئی ہے جس کے قارن دکان میں آنے والے گرہاکوں کے لیے گاڑیوں کو کھڑی کرنا سمسیا بن گیا ہے وہیں اس کی چلتے دکانوں پر گرہاکوں نے آنا بند کر دیا ہے جسے ویاپار اتدھک پربھاوت ہو رہا ہے وہیں اس سے آہت ویاپاریوں نے اپنی دکانوں کے باہر ویاپار کو بچانے کی گوہار لگاتے ہوئے بینر لگائے ہیں وہیں پورو ویدھایک ستنہرین پٹیل ویاپاریوں کی سمسیا جاننے پہنچے اور اجت مدد کا آشوا سندیا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تین چار فٹ کی فٹ پات کر دیا ہے اس کے لئے روڑ بچی ہوئی ہے وہ روڑ کے پر ایک مارکنگ لگایا ہے گاڑی پارکنگ کی جگہ ملیا ہے ہم کل ڈی آئی 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 جی صاحب سے ملے دے گل بیویک سرم آئی جیس سے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے پورا سیر کے اندر ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ مارکنگ کا آرڈر بھی دے دیا ہے کہ مارکنگ کر کے پارکنگ کرا دیں گے ڈی آئی آئی آج ہی مجھے انہیں سنگیان میں آیا ہے میں کمیشنر نگانیاں سے بات کروں گا اور نشید ہی بیواری گروپ سے جو بیشت نیرنے ہو سکا ہونا چاہیے یہاں پر میں نے جو دیکھا تھا فٹ بات بہت چھوڑی فٹ بات کو تھوڑی سی اس کو کم کر کے ان کی پارکنگ بھی ہو جائے روڑ کا سچاروپن بھی ہو جائے اور ایک سسٹمیٹک ہو جائے نہ روڑ میں دیکھت ہو نہ پارکنگ میں دیکھت ہو کل ملا کر اب دیکھنا ہوگا کہ آخر ویعاپاریوں کو اس سمسیہ سے کب تک نجات مل پاتی ہے بیورو ریپورٹ ایمپی نیوز اندار